موسیقی خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو نکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے آپ نے پیکش تو دیکھی لیا ہے لر بی ٹی سے متعلق اور وہ یہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں باقی اقرار صاحب بتائیں گے مزید بلکل یہ بڑی شکر کا مقام ہے کہ ایل آر بی ٹی اور ایسے ادارے وطن عزیز میں موجود ہیں ریاست جاہر اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہی ہم سب جانتے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس طرح کے ادارے بھی کام نہ کر رہے ہوتے تو کتنی زندگی ہیں جو رائے گنا چلی جاتی ہیں آپ سوچئے کہ اب تک ایل آر بی ٹی نے باون ملین لوگوں کا یعنی پانچ کروڑ بیس لاکھ سے زائد افراد کی آنکھوں کا علاج کیا ہے لیکن ابھی مجھے نجم ساکیب صاحب بتا رہے تھے کہ چھبیس ملین لوگ اس وقت پاکستان میں ایسے ہیں یعنی دو کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو اس وقت بھی آنکھوں کے حوالے سے مختلف بیماریوں یا چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور جنہیں اس وقت علاج کی ضرورت ہے ہر سال الحمدللہ لر بی ٹی تین ملین لوگوں کا علاج کرتی ہے تیس لاکھ اور ہر دن دس ہزار پانچ سو افراد مستفیز ہوتے ہیں لر بی ٹی کے انیس اسپطالوں سے تقریبا پچاس کے قریب ساٹھ کے قریب مختلف سینٹرز ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں ہیں تو آپ سوچیں اگر یہ ادارہ نہ ہو تو کتنے لوگ اس دنیا کی نعمتوں کو اس دنیا کے رنگوں کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں یا پھر پریشانی سے اپنی زندگی گزاریں سو ہم بہت شکر گزاریں لر بی ٹی کے لر بی ٹی کی کاوشوں کے جو کہ انیس سو پچاسی سے انیس سو چوراسی سے جاری ہیں اور لر بی ٹی کے چیئرمین نجم الساقب حمید صاحب ہمارے ساتھ پہنچ جائیں ہمیشہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے آپ سے ملنا بھی اور آپ انیس سال سے رضا کرانا طور پر کام کر رہے ہیں لر بی ٹی نسال زندگی کا ایک بڑا حصہ ماشاءاللہ ایک مہمان جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ ہیں آیان السلام علیکم ذرا مائک پہ بتائیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو آیان کے بچپن میں آنکھوں کا کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا ایک آنکھ ان کی ریموو کر دی گئی وہ بھی انفوشنلٹی کسی مستند ادارے کی طرف پاس نہیں گئے غالباً اور یہ واقعہ ہوا دوسری آنکھ میں جو کینسر تھا اس کو اب الحمدللہ اللہ ربیٹ نے ٹریٹ کیا تو وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جبکہ ایک آنکھ مسنوعی آنکھ ہے اور ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریت سے پڑھ رہے ہیں آپ کس کلاس میں ہیں سکس سکس میں تو آسا آپ سے گپیں لگیں گے ابھی انشاءاللہ لیکن جس ہم نے نیرس کیا کہ باون ملین لوگوں کا علاج ہو چکا ہے تو جو پانچ کروڑ بیس لاکھوں مریض تھا یا تھی ان کے حوالے سے ایک پیکج ہے اگر ہم دکھا سکیں اپنے ناظرین کو تو ذرا پھر لر بیٹی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور آیان سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں انشاءاللہ میرے گھار میں آٹھی فراد ہیں جس کو آٹھیوں کے تکلیف آئے نیمہ نام ہے ہمارا ہم کو بہت کم نظار آتا تھا ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکے ہماری آگ کا پریشن ہو گیا بلکل صحیح ہے جناب یہ خاتون یہ جو بچی ہیں یہ پانچ کروڑ بیس لاکھوں پیشنٹ اچھا اوکے لر بی ٹی کی تاریخ کا سر ایک تو بہت شکریہ ہماری طرف سے پوری قوم کی طرف سے آپ آپ کا ادارہ جو خدمات آپ کی مربانی آپ نے مددو کیا ہمیں نہیں ہمارے لئے بہت انسپائرنگ ہوتا ہے ہر برس جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں سر اس کی کہانی میں چاہتا ہوں ہمیشہ ہم ڈسکس کریں اور ایک اور چیز جو پروگرام کے آخر میں میں اناؤنس کروں گا جو ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ترخیب ہو آنکھی ہتیاں کرنے کے حالے سے لیکن یہ ذرا بتائیے نا کہ کس طرح سے آغاز ہوا ہے بڑی بڑی دلچسپ بھی ہے اور بہت ہی موٹیویٹ کرنے والی سٹوری بھی ہے کہ الارڈ بیٹی کی بنیاد کیسے رکھی گئی دیکھیں یہ تھا کہ یہ جو ہمارے دو فاؤنڈرز تھے نا ایک تو انگریز تھا جی لیکن اس نے تقریبا ہماری انڈپیننٹ سے یہیں کام کیا تھا اس کی ایک انسٹرکشن کمپنی تھی میکڈونڈ نیٹن صحیح اور دوسرے جو تھے ان کے دوست وہ بھی دونوں بڑے دوست تھے وہ تے رکار رحمتندہ صاحب وہ وزیرنی انڈیس کے چیف اگزیکٹیف تھے دونوں انیس سو چوراسی میں ریٹائر ہو رہے تھے اچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ملک میں ہمارا اتنا اللہ جس میں ہمارا ہمیں اتنی کامیابی دی ہے کہ ہمیں آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے پے بیک ٹائم ہے تو اس وجہ سے یہ اچھا زکاہ صاحب جو تھے نا ان کا ایک آنکھ میں بنائی نہیں تھے اچھا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ آنکھوں کا ایک شروع کرتے ہیں صحیح اور خواب یہ تھی کہ سارے پاکستان میں جان بچھا دیا جائے واہ واہ ان آئے ہاسپٹنس کا کنینکس کا جس سے وہ غریب دو جو بنائی یا مزر یا میراز اچھا چشم کیا افورڈ نہیں کر سکتے ٹریٹمنٹ تو ان کو ہم مفتناج کریں تو اب آپ دیکھنی جائے کہ جب وہ زکاہ صاحب تو دو تین سان کے بچے ان کا انتقان ہو گیا اللہو پندیمیاں کی پیارے ہو گیا لیکن کیا صدقہ جاریہ کر کے گئے ہو گیا گرام نیٹن انیس سو ستانوے میں ان کا انتقان ہوا اس وقت نو ہسپتان تھے اور ہم نو ناک نو ناک پیشنس کا ہر سانانہ اناج کرتے تھے اب دیکھیں انیس ہسپتان ہے بیس وام بن رہا ہے رہیمیہ خان میں کیا بات ہے اور ساٹھ ہماری کنینکس ہے اور تیس لاکھ لوگیں اور تیس لاکھ لوگوں کا اناج کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچے ہیں لیکن یہ بات کیا بتاتا ہے یہ نسن اس میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت نیک ہو اور جو شب آپ نے بنا ہو تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حصول ناممکن ہو کیا بات ہے زندہ بات آیاں کیسے ہیں آپ مجھے بہت اچھا لگ رہا آپ سے ملکے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے مجھے بتائیے نا یہ ماشاءاللہ بڑا بڑا بریلینٹ لگ رہا مجھے اور بڑا 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 بریلینٹ ماشاءاللہ یہ کیا چیلنجز تھے طرح اور پڑا بڑا 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 بڑت Breed اب بڑاو бой shooters یقین محصورت ایک جنہا ہسپٹل تو وہاں پہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ فوراں اس کا آئی بول جیسے ہم نے پھائٹ گیا اندر سے تو یہ فوراں اندر سپورٹ ریموو کرنا پڑے کہ اس کو دیر نہیں کرنا ہے تو انہوں نے فوراں سیکنڈے ہی ان کا آپریٹ کر کے آئی بول نکال دیتی اس کے بعد ماشاءاللہ یہ ٹھیک تھا ماشاءاللہ گروہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جی ایک آگ سے دیکھ رہے تھے وہ والی تو بالکل نکال دیتی یہ آرٹیفیشل آئی لگاتی پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ کہتے ہیں دس سال کا ہوئے ہیں دس سال تک ماشاءاللہ بلکل ٹھیک تھے دس سال بعد جو ہے ان کے دوسری رائٹ آئے میں بھی دیگنوز ہو گیا ان کو فیل ہوا کہ جیسے ایک سرکل سا نظر آتا تھا انہوں نے مجھے بتایا میں نے ایڈر لر بی ٹی آئی ڈاکٹر سایما کے پاس تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب چیک اپ کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہے کس میں بھی ٹیومر ہے پھر سب سائے ٹیسٹ کر رہے تو اس میں کنفرم ہو گیا تھا کہ ہاں ہے تو پھر ٹریٹمنٹ شروع کی ماشاءاللہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کی بہت ماشاءاللہ اتنا کو اپریٹ کیا اتنا کہ میرا بچہ مطلب ہم لوگ تو بلکل ناومید ہو چکے تھے لیکن ڈاکٹر نے مجھے اتنی حمد دی کہ انہوں کو خوش رکھے بہت انہوں نے ان کو بھی بہت حمد دی اور مجھے بھی جو بات ہے ماہ باپ کو بھی ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ بالکل انکٹر ہو چکا ہے ان کا جو تیومر ہے تیومر ہے وہ بالکل انکٹر ہو گیا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے بڑھتے ہیں سکول جاتے ہیں کھے لاتے ہیں ماشاءاللہ شرابتے گرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ماشاءاللہ کس بات پری ڈانت پڑتی ان کو زیادہ بہن بھائیوں میں بہت لڑا جائیں یہ تو ہوتا ہے ماشاءاللہ تو ابھی کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے لیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح ہے کہ خدا نہ خواستے پیچھے بڑھنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف علاج کیا لر بیٹی نے اور بھول گیا اور اس کے بعد ٹھیک گیا نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں جب جاتیوں ماشاءاللہ اتنا اتنا کوپریڈ ڈاکٹرز ڈاکٹر سایما تو ماشاءاللہ بہت دین آئی ساللہ کہاں سے آپ نے کس سینٹر سے یا کس ہسپیٹل سے علاج کروایا کہاں پہ کراچی میں ہی جی جی کراچی میں ہی لر بیٹی سے ہی لر بیٹی کے کس سینٹر سے کورنگی کورنگی دھائی نمبر جو ہے جی جی ابھی الحمدللہ پڑھنے میں شرارتیں کرنے میں ہر چیز ماشاءاللہ بلکل ماشاءاللہ چلے کیا بات ہے جی ایان زندہ بات پوزیشن بہتر لیتے ہیں کچھ یہ بس ٹھیک ہے شروع میں ماشاءاللہ بہت پوزیشن تھی ہے آپ تھوڑا سا بیمار ہوئے تھے تو پھر ٹھیک داؤن ہوگئے تھے پڑھائی میں ماشاءاللہ لیکن سیکھنا زیادہ ضروری ہے پیشک پڑھنا لکھنا زیادہ ضروری ہے میں تو اپنے بیٹے سے بھی یہ کہتا ہوں کہ پوزیشن کا برڈن ہم بچوں پر کم دائیں بلکل ہے صحیح ایکٹیف رہے ہیں مستے کے تھے ماشاءاللہ بہت ایکٹیف ہیں ابھی میں آیا ہے تمہیں آگے پڑھ کے بات کیے سلامتا ہے بہت 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 بیشک سر مجھے سری آپ کی بات کر رہو اگر تھوڑا سا جب آپ نے جب یہ جملہ کہا یہ آنکھ کا کینسر تو یہ میرے لے تھوڑا سا یہ آئی بروز ریز ہوئے تو یہ یہ کیا ہوتا ہے اور بتاہ اینی اس سے بچا جاسکتا ہے اگر خالی ایک تو مختصن تھا کہ تھوڑے ایک آویرنس والا elemente جا اور یہ کیسے ہوتا ہے ہم کہتے ہم گھتا ہے اور یہ والا کینسر نہ ہو جائے گا یہ ایسی طرح ہو جائے گی اگر ہو نہیں ہوگی یہ جینیٹک ہے اچھا صحیح تو کئی لوگ ان کو ہوتا ہے کئی ان کو نہیں ہوتا عمومن نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کافی بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں شیئٹ لومر کے ساتھ یہ ریٹنا کے اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریٹنا بناسٹرومہ تو ہم لوگوں نے اور اس سے بینہ ہی متاثر ہوتی ہے آنکھ نکالنی پڑھتی ہے تو بن کے نائف متاثر ہوتی ہے اللہ ریٹ سو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ایک سپیشن یونٹ بنایا ہو ہے وہاں جو یہ کام کرتا ہے تو یہ ڈاکٹر سائمہ ہماری ہیں بہت اچھی جن کا ذکر بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ تو بہت شیئی 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 ماشاءاللہ یہ سر سکس سٹوری ہمارے سامنے آپ دیکھئے ورنہ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے کوئی ایک تھوڑا سا غلط فیصلہ کہیں ایک غلط ٹریٹمنٹ یہ ایک ماشاءاللہ تنا پیارا بچہ ہے اور ساری زندگی آپ کی دعو پر لگ سکتی ہے اس کی جو آنکھ ضائع ہو گئی یہ پہنے ہمارے پاس آ جاتے تو یہ بھی ماشاءاللہ انہ کا کرم ہوتا تو یہ بھی بچ جاتے لیکن ابھی بھی سیڈے ماشاءاللہ بہتری کیا بات ہے تو ابھی مجھے بتائی گا کیا یہ ممکن ہے کہ اب کوئی اگر اتیا کرے آنکھ یا کچھ ایسا نہیں وہ اسی جو جو اتیا ہوتا ہے آنکھ کا وہ صرف کونیا کا اوکے تو یہ نہیں بیسک ایک موجود ہو تو اس پہ صحیح بلکہ آنکھ کہتی ہے کہ حالے سے ہم بات کریں گے لیکن ہم ذرا پہلے اتیات کی بات کرتے ظاہر ہے اتنا بڑا آپ پر ہن کر رہے ہیں انیس ہسپتال ہے ساٹھ سینٹرز ہیں تیس لاکھ مریض ہے سالانہ یعنی روز آپ سوچئے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو دس ہزار پانچ سو مریض ہیں جو اس وقت مستقی ہو رہے ہیں بہت بڑا دس ہزار نمبر مطلب دس ہزار کسی ایک جلسے میں ہوت داخل پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہ فرمائیے کہ یہ کتنا بجٹ ہے اور اس کے لئے کون لوگ ہیں جو تعاون کرتے ہیں کس طرح سے تعاون کیا جا سکتا ہے یہ ذرا ہم چاہیں گے کہ اس وقت کا تھوڑا سا فائدہ بھی یہ دیکھیں ہمارا جو بجٹ ہے جو ہمیں تخمینہ نگایا ہوا ہے وہ ہے دو عرب ستر ستر کروڑ روپے ہیں سالانہ سالانہ صحیح تو یہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے آج کن زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ جو مہنگائی ہے وہ جیہاں زہر ہے وہ ہر چیزی سو یہ ہمیں کٹھا کرنا پڑتا ہے اپنا انکم تو کوئی نہیں ہے تو آتا کیاں سے ہم چاہر تو نہیں کرتے آتا کہاں سے وہ آتا ہے جی پاکستانیوں سے کچھ پاکستانی جو بیشتر پاکستانی جو پاکستان میں ہے اور سونا فیصد وہ پاکستانی جو باہر ہے اچھا جو ڈائسپورا سولہ فیصد کا کنٹریبیشن ان کا ہے ان کا ہے کیا بات ہے تو زکاة بھی دیتے ہیں اتیار بھی دیتے ہیں اور اسی سے ہمارا کام چلتا ہے بسید بھی بتائیے کہ یہ موڈل کیا ہے یعنی کوئی بھی مریض جو الیڈیٹی آگیا ہے اس سے چارج نہیں کیا جائے گا یا جو افورڈ کر سکتے ہیں نہیں یہ بات نہیں دیکھیں نا ہم جو ہم جو ہمیں جو دونیشن ہوتی ہے یہ اتیار گریب آدمی کے لیے صحیح صحیح جو جو افورڈنگ ہوتے ہیں جو صاحبی حصیت ہوتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے لیے بلکچ ایسا نہیں کرنے کو کیونکہ ہمارا تو ہے صرف غریبوں کے لیے صحیح 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 جو ہماری کوسٹ ہے وہ آپ دونیت کرتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں لیکن یہ صرف دو فیصد ہیں اچھا اٹھانوے فیصد ویسے ہی مفت ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آگے بڑھنے کی اور اور مدد کرنے کی ضرورت ہے اس طرح آپ نے فرمایا کہ چھبیس لاکھ لوگ اس وقت بھی ایسے معاف کیجئے کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ چھبیس ملین تو وہر ان کے لیے اگر مزید فنڈز ہوں مزید اسپطال بنے مزید سینٹرز بنے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں اور یہ اتنی بنیادی جیسے کہ اگر آپ دیکھنے سے ختم ہے لیکن اگر یہ بنائی نہ ہو تو آپ بینکل بیکار ہو جاتے ہیں بالکل بیکار بھی اور آپ دیکھئے صرف میں کہتا ہوں ہمیشہ آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے صرف یہ سوچیں کہ خدا نہ خافتا خدا نہ خافتا ہے آنکھیں آپ دوبارہ نہیں کھل سکیں گی آپ سوچیں آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کی مسکراہتیں ان کا کھیلنا اپنے گھر بار کو اللہ کی کائنات کے رنگ اپنے اطراف میں بکھنے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں جن سے انسان محروم ہو جائے اپنی زندگی میں اگر خدا نہ خافتا ایسا کوئی چیلنج اس کو درپیش ہو لر بیٹی میں نے جس طرح کیا پانچ کروڑ بیس لاکھ لوگ ایک بہت بڑی تعداد ہے آپ سوچیں پانچ کروڑ بیس لاکھ لوگ کی زندگی بچائی ایک طرح سے بڑا مشکل ہے اس کے بغیر زندگی گزارنا صرف چیلنجز کیا ہیں لر بیٹی کو چیلنجز ہمیشہ یہ ہوتا ہے مطلب ہے کہ پیسہ کٹھا کرنا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہرچکن جو ہمارے پاس چیلنجز کافی طور پر ہیں دوائیاں ایک تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ملتی بھی نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے وہ خام ماد نہیں آرہا جس میں سے وہ دوائیاں بنا سکے تو ابھی تک اندہ کا بہت کرنا میں شورٹیج نہیں ہوئی پیشنس کو ہم پھر بھی ٹریٹ کر رہے ہیں کوئی اس کا مسنا نہیں ہوا لیکن اگر یہ تھوڑی دنوں میں اور نہ ہو تو پھر پرابنمز ہو سکتی ہے آنکھوں کے عطیہ کے حوالے سے بتائیے کہ کیا یعنی میں جب شریلنکا جاتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ائرپورٹ سے نکل رہے ہو تو نے انگریزی میں لکھ رکھا ہے کہ آپ اس ملک سے جا رہے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ آنکھیں ہتیا کرتا ہے بڑا فخر کرتے ہو سری ننکا آجا لیکن پاکستان بیسا ملت نہیں ہے اب تک کتنی آنکھیں ہتیاں ہوئی ہوں گی سینکڑوں ہوں گی درجنوں ہوں گی نہیں نہیں سینکڑوں کوئی مسنا نہیں ہے اس میں دینے ہاں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس فتوے وغیرہ اس پر موجود ہیں ہمارے پاس جی جی فتوے ہیں صحیح 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 اناظر سے فتوہ ہے ایجب میں سعودی عربیا میں ان کا وہ جو کامسل ہے شریع کامسل ان کا فتوہ ہے تو یہ یہ ایسا ہی بات نہیں صحیح لیکن یہ پتہ نہیں ایک کنشرن بن گیا جی ہاں بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دیکھ لیں اس پر پتہ نہیں تو اگر جامعہ تو اللہ اظہر کا ہے اس پر فتوہ موجود ہے اگر سعودی عرب کے فتوہ موجود ہے تو بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے اور آپ سوچئے نا کہ آپ کے عطیہ سے کسی ایک شخص کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی صدقہ جاریہ ہوا نا ساری عمر وہ آپ کے آنکھ سے دیکھتا ہوں اللہ عبدالسطار ایدھی صاحب نے بھی اپنی آنکھیں ہتیا کی اور میں میری زندگی کی بڑی خواہشوں میں سے کہ میں اس شخص سے کبھی مل سکوں جو ظاہر ہے چونکہ یہ پرائیویسی کا معاملہ ہوتا ہے نہیں بتایا جاتا ہے ایسے ہی نصر لیکن کمال ہے کہ آپ ایدھی صاحب کی آنکھیں جس شخص کو لگی آپ اس سے ملاقات کریں بھارا تو یہ سر ظاہر ہے ہم یہ اگر سوچیں کہ ہم زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کر رہے ہیں دنیاوی طور پر مثلا بجلی ہے اگر یہاں روشنی میں ہیں اگر ہم ہوا کا انتظام ہے ائر کنڈیشننگ ہے ہیٹنگ ہے اس کے علاوہ اگر ہم کمیوٹ کر رہے ہیں تو ٹرانسپورٹ ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہم ادا کر رہے ہیں لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں اس کے لئے ہم سوچتے نہیں یہ مفت میں دستیاب ہے یہ تو خرابان تانہ کی دین کم سے کم ہمیں تو سوچیں جو مفت میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت پرورزگار نے میں عطا کر رکھی ہے تو چلیں اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر اس پہ کوئی ٹیکس ہوتا اگر اس پہ کوئی بل ہوتا اس کی کوئی ادائیگی کرنی ہوتا تو اسی صورت میں کہ جو نہیں دیکھ سکتے یا جنہیں آنکھوں کے حوالے سے دشواری کا سامنے ہم ان کی کوئی مدد کر دیں لیکن اب کرنا یہ چاہیے نا مخیر حضات کو کہ وہ اسی نعمت کے شکر کے طور پہ ہی آپ بتایا شکرانے کے طور پہ بلکر ایسا اور یہ بڑا آپ تصور کریں میں نے جس طرح کہا ایک منٹ کے لئے آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نہ دیکھ سکتے تو یہ اندھیری کائنات ہوتی آپ کے لئے اور اس کا شکریہ اور شکرانہ کس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے ایل آر بی ٹی جیسے ادارے موجود ہیں اگر آپ کے دیئے ہوئے عطیے سے آپ کی دیوئی زکاة سے آپ کی دیوئی خیرات سے اگر کوئی ایک شخص بھی جس طرح کہ نجو ساخر صاحب نے بتایا کہ اٹھانوے فیصد مریض ایسے ہیں جو نہیں افورٹ کر سکتے جو ایل آر بی ٹی کے پاس آتے ہیں تو آپ سوچیں کسی ایک شخص کی بینائی واپس آجائے کسی ایک شخص کی بینائی جانے سے بچا لیا جائے اور وہ اللہ کی دنیا کے رنگ دیکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ تو کتنا بڑا کنٹریبوشن یہ ہوگا صاحب اس ٹورڈزی اینڈ خالی اندازہ بتا دیں گے کہ ظاہر بیٹس ہر مریض کی کوسٹ اپنی ہوتی ہے ڈیپنڈنگ اپون کہ اس کو مرض کیسا ہے لیکن ایبریج کیا منتا ہے کہ اگر کوئی انسان سوچے اور میں نے مثال کے طور پر سال میں ایک بچے کا یا درد بچے کا خرچہ اٹھانے آنکھوں کا تو ایبریج کیا منتا ہے ایک بچے کا خرچہ سمجھے کوئی ساڑھے چھ ہزار روپے ساڑھے چھ ہزار پر میں آنکھ کا وہ پر یہ ساڑھے چھ ہزار پر پر یہ میں بتا رہا ہوں سرجری کی ٹھیک ہے ایک سرجری ساڑھے چھ ہزار روپے کی یہ موتیہ کی سرجری ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ان کا جیسے کام ہوا ہے وہ تو بہت مہنگا ہے اندازن جی اندازن میں رکھا رکھا ہے کوئی ناکھ روپے کی قریب ہوا ہوگا صحیح اگر آپ آگا خان جائیں گے تو بیس ناکھ روپے ہاں صحیح تو صرف یہ بیس ناکھ روپے اچھا وہ کنفرم کر رہے ہیں بیس ناکھ روپے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کونیا یہ جو بات ہو رہی تھی یہ جو آنکھوں کا دونیشن کی اگر آپ یہ کرانا چاہیں ریپلیس اپنی آنکھ کا تو اس کا آپ کو کوسٹ آف ڈی آپریشن ناٹ انکلوڈنگ دکونیا کیونکہ وہ تو مفت ہوتا ہے جو آدمی دونیٹ کرتا ہے وہ مفت کرتا ہے تو وہ آپ کو پچپن ہزار روپے کا خرچ ہے اچھا کیا بات تو یعنی اچھا چونکہ اختتام ہے تو میں ہمیشہ یہ بات دوہراتا ہوں اور اس لیے دوہراتا ہوں کہ یہ بات ریکارڈ ہوتی رہے اور شاید کسی اور کو بھی ترغیب ملے کہ میں نے بعد از مرگ اپنی آنکھیں اتیا کرنے کا اعلان کر رکھا ہے ہم ہر برے سے بات کرتے ہیں لیکن میرے بڑی خواہش ہے کہ ہم ایل آر بیٹی کے ساتھ مل کے کوئی نیشن وائیڈ کیمپین اس میں کریں تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے ماغاہی بھی دیں اور جو ظاہر ہے شریف فتوے ہمارے پاس موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آنکھیں اتیا کریں اس میں اب آپ نے ایڈ یہ کر دیا کہ آنکھیں بھی اتیا کرنی ہیں اور کم سے کم اچھی بات یہ کہ وہ اگر کاسٹ آپ افورڈ کر سکتے پھر وہ کاسٹ بھی دیں تاکہ واقعی یہ ایک بندے کا معاملہ جو ہے انشاءاللہ تو یہ اب جس طرح میں نے اتیا کر دیا میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں اب یہ LRBT کس طرح سے یہ اتیا کیا خدا نہ خواستہ کسی بھی فانح میں کسی بھی واقعے میں میں نہیں رہتا اس دنیا میں تو وہ آنکھیں کس طرح پہنچیں گی آپ تک وہ دیکھیں ایک ایک ڈونیشن کا کارڈ ہوتا ہے جی وہ اگر آپ ہمیں فون کریں ہم آپ کو بھیجوا دیں گے آپ اس میں وہ آپ اس میں فن کر کے بھیجوا دیجئے اپنی فیملی کو ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ کیا ہے کیونکہ پرابلم آتی ہے فیملی سے اب جس طرح دنیا کی بیشتر ممالک ہے کہ جہاں فیملی کا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے یعنی اگر آپ نے یہ ڈونیٹ کر رکھا ہے تو بس آپ کے آزا لیے جائیں گے پھر آپ فیملی کے حوالے کیا جائے گا یہاں تو یہ ہوگا کہ نہیں نہیں وہ جذباتی آدمی تھے بس انہوں نے کر دیا لیکن ہم نہیں چاہتے تو یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر شخص نے اپنی وسیعت کر رکھی ہے یا اس نے ایک آٹ فل کر بلکل نہیں بن کے یہ ہے کہ جی وہ اس کے پر اجازت ہے فیملی کو بہرحال بتانا پڑتا کہ وہ بعد میں کچھ اعتراف نہ کریں بلکل ٹھیک ہے تو یہ روایت ہم نے ڈال نہیں ہے انشاءاللہ عزیز عیدی صاحب اور باقی بہت سارے جو ہیں وہ نوٹیبلز انہوں نے یہ روایت ڈالی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ظاہر ہے سب سے بڑی بات یہ کہ فینینچلی جتنے لوگ مدد کر سکتے ہیں لر بیٹی کی وہ بھی ضرور پلیز آگے بڑھیں بلکل صحیح اور بس اکار نے کہا کہ اگر میرے آپ کے کسی بھی اماؤنٹ سے کوئی بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی اس صورت دنیا کو صحیح طریقے سے دیکھ سکے تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا کتنا بڑا کام ہے تو آئیں اس میں اپنی اپنی بسالتی مطابق سب جتنا ہو سکیں ضرور حصہ ڈالیں خرچہ تو وہ پانچ ہزار سے لے کے ایک لاکھ سے لے کے بیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تکا ہو اس کے تو آپ اپنی دور پر جو ہو سکے اس پر کنٹیبیٹو کیجئے thank you very much بہت شکریہ اور اس طرح مہنے سے پڑھتے رہے اور چھائے رہے انشاءاللہ بہت ساری تعلیہ ہمارے دوست کے رہے بجاتے ہیں بہت ساری تعلیہ لر بیٹی کے لیے فردو وانڈرفل جو اللہ تعالیٰ موسیقی